باہر رحمان الرحیم ویلکم ٹو فیری پبلک گرز آئی سکول اینڈ ایسے کے بوئیز آئی سکول کل ہم نے ورنیر کیلپر پڑھا تھا اس کا کچھ حصہ ابھی رہتا ہے زیرو ایرر کے حوالے سے وہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ what is zero error zero error میں نے کل آپ کو بتایا تھا ہمارے پاس ورنیر کیلپر میں دو سکیلز ہوتی ہیں ایک ہم میم سکیل بولتے ہیں جیسے یہ میں لکھنے لگاؤں یہ zero ہے one, two, three, four اور یہ five, six, seven, eight, nine اور یہ ten اس طرح یہ one سینٹی میٹر ہو گیا پھر two سینٹی میٹر پھر three سینٹی میٹر یہ ورنیر سکیل ہے اس کے نیچے ایک ورنیر sorry main سکیل ہے اس کے نیچے ایک ورنیر سکیل ہوتی ہے وہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا اس کے nine میلی میٹر کو ہم نے دس برابری سو میں تقسیم کیا ہوتا ہے جیسے یہ zero ہے پھر یہ one, two, three, four four اور five, six, seven, eight, nine اور یہ ten سٹوڈنٹس اب ہوتا یہ ہے کہ اگر یہ zero سے zero سے مل جائے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا if the zero of main scale and zero of ورنیر scale coincide with each other coincide کہتے ہیں you ایک دوسرے can اوپر آجائے there will be no zero error اور اگر یہ آگے پچھے ہو تو پھر اس میں zero error ہوتا ہے جیسے میں ابھی ایک اور ڈائگرام بنانے لگا ہوں جیسے میں اس کو یوں بنا دو یہ zero ہے یہ one, two, three, four اور یہ five, six, seven, eight, nine اور یہ ten اب آپ دیکھ رہے ہیں zero of main scale and zero of ورنیر scale are not coinciding with each other ایک دوسرے کے ساتھ وہ مل نہیں رہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یوں coincide نہیں ہو رہے جیسے یہ میں نے دو چاک پکڑا جوں کیا ہوگا جو ورنیر کا zero ہے وہ پیچھے رہ گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ لیں ورنیر کا zero main scale کے zero سے پیچھے ہے اس کا مطلب ہے اس instrument میں اس ورنیر کیلیمر میں zero error ہے اگر یہ right side پہ ہو تو پھر ہم یعنی اس main scale کے zero کے right side پہ ہو تو ہم کہیں گے zero error is positive zero error is positive اس کو positive zero error بولتے ہیں positive کا مطلب ہے کہ یہ instrument کسی بھی چیز کو زیادہ میر کرے گا آپ دیکھیں نا یہ پیچھے رک گیا ہے اس کا مطلب اس نے دو میلی میٹر یا ڈیڑھ میلی میٹر تو پہلے already زیادہ میر کر دیا تو اس کی error کو ہم positive error کہیں گے اور جب ہم اس کی correction کریں گے تو اس کی correction جو ہے وہ negative correction ہوگی correction will be negative وہ بھی میں ابھی آپ کو اٹھا دیتا ہوں اس کی correction کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے بیٹا جی ان دونوں scales کو دیکھنا ہے main scale اور vernier scale کو دیکھنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ vernier scale کا کون سا division اوپر والی scale کے کسی division سے ملتا ہے for example اسی میں ہم دیکھتے ہیں اب ان دونوں کو ٹیلی کرتے ہیں نہیں مل رہا یہ نہیں مل رہا یہ نہیں مل رہا for example میں کہا تو یہ مل رہا ہے مل بھی رہا ہے یہاں پہ اب آپ دیکھیں کون سا division مل ہے یہ zero ہے یہ one ہے two ہے three ہے fourth division جو vernier scale کا ہے وہ چوتھا division جو ہے fourth division جو ہے اس کا vernier scale کا وہ اس کے ساتھ اوپر والی کسی scale اس کے division کے ساتھ مل رہا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کا least کون میں نے آپ کو بتایا تھا 0.1 millimeter یا پھر اس کو ہم کہتے ہیں 0.01 centimeter اب ہم کیا کریں گے جون سا division مل رہا ہے مثلا fourth division ہے اس کو اس کے least count سے multiply کر دیں 0.01 تو یہ آگیا 0.04 centimeter this is a zero error this is a zero error اب جب ہم جو reading ہمارے پاس آجائے calculate calculate کرنے سے measure کرنے سے اس میں 0.04 ہم minus کر دیں گے تو that will be the correct reading میں ایک دوہ پھر repeat کرنے لگا ہوں میں نے آپ کو بتایا کہ if the zero per near scale is on the right side of the main zero تو پھر ہم کہیں error will be positive یعنی positive error کا مطلب ہے یہ instrument جو ہے وہ زیادہ measure کرے گے میں تھوڑا سا آپ بتا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ورنیر scale ہے اس کے اوپر move کر رہی ہے یہ آگے بند ہو جاتا اس سے آگے جا ہی نہیں رہا یہ zero جو ہے یہ والا zero یہ ورنیر کا zero ہے اور یہ zero main کا zero ہے اب ورنیر کا zero پیچھ رہ گیا جیسے میں نے گھو بتا ہے پیچھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ close تو ہو گئے سے آگے close نہیں ہو رہا ہے یعنی اس میں defect آگیا ہے یہ correct نہیں کرے گا پھر اس کا مطلب اس نے یہ اتنا portion یا 1 milimetre یا یہاں تقریبا 3 3 milimetre نظر آر اس نے 3 milimetre کو زیادہ میر کر دیا وہ جتنا milimetre سے زیادہ میر کیا ہے اب ہمیں اس reading میں سے وہ minus کرنا پڑے گا جیسے میں نے آگیا کون سا division یہاں پہ مر رہا fourth fourth کو ہم نے least count سے multiply کی تو 0.05 اس کی 0 error آگی اب جب ہمارے پاس کوئی reading آگی جس 0 correction کہیں گے تو ہم اس reading میں سے کیا کریں گے جتنی بھی reading ہے فرض کریں وہ 10 سینٹی میٹر آئی ہے اس میں سے 0.04 سینٹی میٹر نکال دیں گے تو 10 میں سے 0.04 نکال تو ہمارے پاس آگیا یہ 9.96 سینٹی میٹر will be the correct reading of that object یہ ہے positive zero error ہمارا zero یعنی ورنیر کا zero جو ہے وہ main کے zero سے پیچھے رہ گیا جیسے میں نے آپ کو یہ دکھایا بھی یہ instrument اتنا کھلا ہے وہ بند ہو گیا یعنی اسے آگے move نہیں کر رہا اس کو push بھی کر رہے آگے move نہیں کر رہا اس کا مطلب اس نے یہ reading زیادہ لی تھی جو reading زیادہ لی تھی وہ ہم نے نکال دی ہماری جو ہے وہ character reading آگی یہ ایک positive zero error اسی طرح ہمارے پاس negative zero error آتی negative zero error وہ کیسے ہے ہم نے دونوں جاز کو بند کیا اس کی ورنیر سکیل کا zero جو ہے وہ اس کے left side پہ جلا گیا یعنی main scale کے zero سے left side پہ جلا گیا اس کا مطلب ہے اس میں zero error ہے this error will be negative negative کیوں ہوگی کیونکہ اس نے اتنا کم میر کیا ہے یہاں پہ یہ example تو نہیں ہو سکتی اگر کوئی instrument خراب ہو تو اس کو یوں close کرتے ہے یہ zero سے آگے گزر گیا zero سے آگے گزر نے کا مطلب بھی ہے کہ اس نے کم میر کیا جتنا وہ کم میر کرے گا اس کو ریڈنگ پلس کر دیں گے تو ہماری correction آ جائے گی یعنی اگر zero error positive ہو تو correction will be negative اور zero error negative ہو تو correction کے zero سے آگے نکل گیا یعنی اس کے left side پہ آگیا اگر left side پہ آگے تو ہم اس کو کہیں گے there will be a negative zero error اب اس کی correction find کرنے کیا کیا کرنا پڑے گا ہم نے دیکھنا کہ اس کا کون سا division یعنی ورنیر کا کون سا division وہ اوپر والی کسی division سے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 division جو n مل رہا ہے اب ہم اس کی correction لگانے کے لئے total division کتنے ورنیر scale کے اوپر 10 ہے 9 10 میں سے 9 نکال باقی کتنا بچا 1 یہ جو بچ جائے اس کو اس کے least count سے multiply کر دے یعنی ورنیر caliper بی the correction یعنی اتنی amount جو ہے وہ plus کر دیں for example ہمارے پاس جو reading ہم لیں اس کی مدد سے 10 cm تھی چونکہ اس instrument میں negative error تھی اس نے کام measure کیا تھا اب ہم اس میں plus کریں گے وہ کیا کریں گے 10 plus 0 1 تو اصر reading جو ہوگی 10 0 0 1 cm ہوگی پھر سن لیں جب 0 error positive ہوتی ہے تو یہ 0 پیچھ رہ جاتا یعنی on the right side of the 0 of main scale اور جب 0 error negative ہوتی ہے تو 0 on the left side of the main scale جب left side پہ ہو تو ہم نے دیکھنا کون سا division is کیا n مل رہا ہے ملٹیپلائی کیا یہ ہماری 0 correction آگی اور اس correction کو ہم plus کریں جیسے میں نے آپ بتایا ہے یعنی اگر error positive ہوگی تو correction will be negative اور اگر error negative ہوگی تو correction will be positive اور اب میں آپ کو ایک سلنڈر ہے اس کی length معلوم کر دکھاتا ہوں اور امیدہ کہ انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ پائیں گے اب ہمارے پاس یہ جو ورنیر کیلیپر موجود ہے اگر آپ دیکھیں اس کا zero یعنی main کا zero اور ورنیر کا zero are coinciding with each other it means this instrument this ورنیر کیلیپر has no zero error اس میں zero error نہیں ہے اس میں object کی جو بھی dear students آپ اس cylinder کو ان دو جاز کے درمیان رکھیں یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ working of the ورنیر کیلیپر یا how we can calculate the diameter of a cylinder now we are calculating the length of the cylinder اب length cylinder کی معلوم کرنے کا ہم length wise اس کو اس کے دیکھیں اس کے اندر جکڑا اس کو اور اس کے بعد اس کو ہم نے پوچھ کر اس کو اس میں fit نہیں آرہا برحال یہ دیکھ لیں اس کو سکریو کو کس دیا اب یہ آگے move نہیں کرے گا اب اس کی reading لینے کا ایک طریقہ کار ہے وہ میں بتانے لگا ہوں اب main scale کو دیکھئے اس کو بے شک باہر نکال یہ main scale ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ main scale کے اوپر کیونکہ آپ کو پتہ سینٹی میٹر کے نشان ہوتے یہ zero سینٹی جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ہے 1.8 سے آگے ہے پلیز فوکس کیجئے 1.8 سے جو ورنیر کا zero ہے وہ main scale کی reading کے 1.9 سے آگے ہے ہم نے main scale کی reading لکھ لی اب main scale reading یہ 1.9 cm اگر میں آپ یہاں پہ بنا کے بتاؤں یہ آپ کی main scale reading ہے یہ 1 cm کا نشان لگا ہو ہے پھر اس کے بعد یہ 2 cm ہے یہ 6 7 8 تو جو ورنیر کا zero ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے یہ zero ورنیر کا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ 9th division ہے اور یہ 10th division ہے یعنی دوسرے cm کا یہ 0 یہ 1 cm اگر یہ 0 یہاں پہ ہوتا تو ہم اس کو کہتے 2 cm ہے sorry 1.8 sorry 1.8 یعنی 9 سے پیچھے 8 سے 1 ہے تو اس کا مطلب ہے 1.8 cm main scale کے اوپر reading اب اگر اگر باز یہ ہے جو میں آپ ورنیر کیالی پر دکھا رہا ہوں اس کے اوپر 20 division ہے ورنیر scale کے جو اس کے اوپر ورنیر scale ہے اس کے 20 division ہے میں نے least count کا فارمولا بتایا تھا 1 smallest division 1 smallest division on main scale divided by total number of division total number of division on ورنیر scale اب main scale پہ smallest division ہے 1 mm 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 اور اس کے اوپر 10 division تھے اس کے اوپر ہیں 20 division یہ فوکس ہو جائے آپ کے سامنے یہ نیچے جو آپ کو scale نظر آ رہی ہے یہ move کرتی ہے یہ ورنیر scale یہ 0 سے لے 0 تک لکھا ہو اب 0 سے 0 تک count کریں تو یہ 20 division بنتے کیسے 20 بنتے ہے actually اس ورنیر کو یوں انہوں نے بنایا ہوا ہے میں اس scale کی طرح بنا کی در یہ یہ پہ اسے 0 لکھا پھر یہاں پہ چھوٹی سی line لگا دی پھر یہاں پہ اس نے 1 لگا دی پھر یہاں پہ 2 پھر یہاں پہ 3 یعنی چلتے چلتے یہاں پہ آخری line 9 اور 9 کے بعد پھر اس نے 0 9 اور 0 رکھا اس کا مطلب ہے 0 اور 1 کے درمیان 2 divisions ہیں اگر ہم یہاں تک counting کریں تو یہ 20 division منگے 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ 10 20 division ہے اب اس کا list count اگر ہم نکالیں تو 1 smallest division on main scale 1 mm ہے total number 20 1 کو 20 پہ divide کریں 0.05 mm 0.05 mm اس کا least count آگیا اس vernier caliper جو میں نے کل آپ vernier caliper دخوا 0.01 cm تھا 0.1 mm था اس کا اور چھوٹی چیز کو یہ measure کر سکتا ہے اگر ہم اس کو cm convert کریں تو 10 پہ divide کریں 10 پہ divide کریں گے 0.005 cm اس کا least count آگیا 0.005 cm اس کا least count آگیا اب میں نے آپ بتایا کہ اس کے ساتھ ہم نے cylinder کی measurement کی ہے main scale 1.8 cm ہے اس کا least count آگیا 0.005 cm اب ہم نے جو اگلا point لینا ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ آپ نے دیکھ نا ہے کہ vernier scale کا کون سا division and اوپر کسی division کے ساتھ ملتا ہو تو اب اس کو focus بھی کرتے ہیں اور میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ کون سا division مل رہا ہے تو پیٹا جی آپ گوھر کہیں یہ 7th division ہے vernier scale اگزیکٹ اوپر کسی division کے ساتھ مل رہا ہے یہ نہیں ہم نے اوپر والا division دیکھ رہا ہے کہ کون سا division ہے ہم نے صرف vernier scale کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں 7th division جو ہے وہ مل رہا ہے اب 7th division ملنے کا مطلب ہے 14th line کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ ایک division کو جیسے میں نے لکھا 0 سے 1 تک 2 division ہے اور 1 سے 2 تک 2 division ہے جب 7th division ملا اس ہے وہ اس کے ساتھ coincide کر رہی ہے اب یہ تو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کون سی line مل رہی ہے 14th میں نے آپ کو بتا جو line مل رہی ہے اس کو 0.005 سے ملٹیپلائی کرنے تو جب ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں 514 اور 70 اور یہ 0 123 0.070 cm ہمارے ریڈنگ یہ ٹوٹل ریڈنگ معلوم کرنا چاہتے ریڈنگ آف دی آبجیک یا ریڈنگ آف سیلنڈر یا لینت آف سیلنڈر وہ دو ریڈنگ ہے ہمارے پاس ایک تو 1.8 ہے اور جو ورنیر سکیل سے ریڈنگ آئے 0.070 ان دونوں کو پلاس کر لیں 1.800 اور اس کو 0.070 تو 1.870 centimeter 1.870 centimeter is the length of the cylinder جب ہم نے لنظم کر لی now we can also find the diameter of the cylinder from the diameter of the cylinder we can calculate the radius of the cylinder and with the help of radius cylinder we can calculate the volume of the cylinder آج کے لئے اتنا ہی کال انشاءاللہ ہم سکریو گیج کے بارے میں اور اس کا تھوڑا سا ٹاپک ہے کہ how we can calculate the volume of a cylinder or the length of the cylinder diameter of the cylinder یہ انشاءاللہ ہمارے lecture میں ہوگا آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے ہمارے چینل کو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں تاکہ آپ آئندہ آنے والی ویڈیوز مل سکیں Thank you very much